ہیلو فرنڈز آئی ہوپ کہ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو ہے میری ٹرکیش شیریز کی لاسٹ ویڈیو اور اس ویڈیو میں ہم جا رہے ہیں انتالیا سے استمبول اور استمبول میں پھر ہم سپائس بزار جائیں گے اور ہمارا لازٹ دی تھا استمبول میں نیکس دے ہم لوگوں نے فلائ آؤٹ کرنا تھا سعودی عرب عمرے کے لیے تو آج کی ویڈیو آپ دیکھیں اس میں کچھ ہمارے ساتھ بورے انسیڈنٹس بھی ہوئے وہ بھی میں آپ کو آگے بتاتی چلتی ہوں اب بھی ہم ائرپورٹ کے لیے جا رہے ہیں انتالیا سے ہم استمبول بائی پلین گئے تھے اور جو ائرپورٹ تھا وہ بہت ہی قریب ہمیں پڑا ہم جیسی اپنے ہوتیل سے ہم نے بائے سے ٹرام لی وہ سیدھی اس نے ہمیں ائرپورٹ کے سٹاپ پہ اتارا اور اس آنوے جب کوئی بلڈنگ نظر آ رہی ہے ائرپورٹ کی بلڈنگ ہے تو آپ جا رام سترتے ہیں آپ چند منٹ چلتے ہیں اور آپ سامنے ائرپورٹ میں اٹر ہو جاتے ہیں ہم صبح آٹھ بجے ہی ائرپورٹ کے لیے نکل آئے تھے لیکن انلکی لی جو فلائٹ تھی وہ تھوڑی سی لیٹ تھی ہم سب کچھ کلیر کرنے کے باوجود جو ہے وہ آدھا گھنٹہ چالیس منٹ ہم لیٹ وہاں صرف لائی آؤٹ ہوئے اور کیا ریزان تھا یہ ہے میں نہیں پتا بڑھ فلائٹ جو تھی وہ لیٹ تھی ہم جب ائرپورٹ پہنچے تو ہمیں پتا چلا کہ آج کوئی سپیشل ڈے تھا یہاں پہ اور پورے ٹرکی میں سپیشل کوئی خوشی منائی جا رہی تھی ہر جگہ بیلونز جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ لگے ہوئے تھے اور ہم ایکسپیکٹنک کر رہے تھے کہ ہمیں آگے استنبول میں بہت زیادہ رش ملے گا تو جب ہم استنبول پہنچے تو وہ اتنا رش تھا کہ ہم جب ٹرام کو ویٹ کر رہے تھے تو ہمیں ٹرام میں انٹر ہونے کی جگہ ہی نہیں ملی رش کے وجہ سے تو ہم نے پھر دوسری ٹرام لی اور اس میں بھی اتنا ہی رش تھا اور ہم نے زبردست تھی ہی اس میں گھسے جیسے گھستے ہیں آپ لوگ رش والے ایریاز میں تو کافی مشکل تھا اور آپ یہ نہیں پتا کہ یہ اس دن ہوا یا پہلے ہوا تھا جو ابو تھے ہم نے کیونکہ آگے عمرے پہ جانا تھا تو ان کے پاس سب نے آپ اس میں پیسے ڈوائٹ کیے ہوئے تھے تو ابو کے پرس میں بھی کچھ پیسے تھے بڑے ہوئے تھے تو وہ ہم جب ہم نے روم میں چیک کیے تو وہ مسنگ تھے اب یہ نہیں پتا کہ وہ اس دفعہ جب ہم ٹرام میں رش میں کسی نے ہاتھ صاف کیا یا ان سے ہی کہیں مس پلیس ہو گئے تو یہ ہمارے لیے کافی برا جو تھا وہ ایک ایکسپیرینس تھا اس پورے ٹرپ کا اور یہ ہمیں جب ہم یہ واپس پہنچے آج انتالیا سے در استنبول تو ہوتیل میں پہ چلا اور ہمارا کافی مور تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا اور ایک اور برا انسٹینٹ یہ ہوا کہ جب ہم سپائس بزار جا رہے تھے تو وہاں پہ اتنا رش تھا کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ آج کوئی نیشنل دے تھا ان کا تو امی مس پلیس ہو گئی تھی کیونکہ ہم لوگ آگے نکل گئے وہ کسی شاپ پہ کھڑی رہ گئی اور ہم ان کو مس کر گئے لیکن الحمدللہ کہ ہمیں جلدی وہ پانچ دس منٹ میں وہ مل گئی تھی اور وہاں پہ جتنے شاپ کی پر سے وہ کہہ رہے تھے کہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کو اس رش میں وہ مل سکیں لیکن الحمدللہ وہ اتنی جلدی مجھے پانچ منٹ میں جب میں پیچھے کی طرف گئی تو وہ مجھے نظر آگئی انیس ماہ کو ترکی میں آس یوت انڈ سپورٹس کا ڈیمن آیا جاتا ہے جیسے کہ آپ جی دیکھ رہے ہیں آگے جو گزر رہے ہیں سائیکلس یہ بھی ریس لگا رہے ہیں اور یہ سارا ٹرام سٹیشن دیکھیں ایک ٹرام میں سونے کے باوجود جو ہے وہ اتنی دنیا کھڑی ہے یہاں پہ اتنا رش ہے یہاں پہ ٹرام کا ویٹ کرنے والوں کا ایون بازار میں اتنا رش تھا پورے مارکٹ میں استمبول میں جگہ جگہ رش تھا تو آج کا دن جو تھا وہ اس لیے رش کا تھا کیونکہ آج ان کا نیشنل ہالیڈے تھا ان کی یوت انڈ سپورٹس ڈے کی ایکٹیوٹیز ہو رہی تھی تو کافی ایکسٹریم رش تھا ہوتیل کے پاس پہنچ کے کیونکہ لنچ کا ٹائم ہو چکا تھا تو ہم نے ڈیسائیڈ کے کہ ہم پہلے لنچ کرتے ہیں اور اس کے کے بعد تھوڑا ریسٹ کر کے ہم پھر باہر گھومنے کے لیے نکلیں گے تو اس لیے ہم پھر پہلے لنچ کرنے کے لیے روک گیا میک سینڈوچ دو ایک بلیٹ اور ایک سینڈوچ کونسا ہے پہنے بس لیے یہاں پہ آکے مجھے چیک ان کرنا تھا نیکس فلائٹ کے لیے تو جب میں چیک ان کر رہی تھی اس میں کوئی ایشو آ رہا تھا تو جب ابو نے اپنا بیک کھولا پاسپورٹ چیک کرنے کے لیے تو انہیں پتا چلا کہ جو انہوں نے پیسے رکھے ہوئے تھے جیس پاکٹ میں اس میں ہزار ریال جو ہیں وہ مسنگ ہیں اور جو ان کے پی ایم پاک روپیز تھے ٹین تھاؤزن وہ بھی مسنگ تھے تو بڑکافی عجیب سے اپسٹ ہمارے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہو گیا تھا آج تک نہیں پر چلا کہ وہ پیسے کہاں گئے آج جو ہے استمبول میں رشی رش ہے we almost lost امی جان یہ سپائیس بزار سکسٹین سکسٹی فور مال کا لوس تو برداشت ہو جاتا ہے لیکن انسانوں کا لوس برداشت نہیں ہوتا تو الحمدللہ کہ امی ہمیں مل گئی تھی اب یہ رش دیکھ رہتا ہے رشت ہے وہ کسی شاپ پہ پیچھے کھڑی رہ گئی ہم آگے نکل گئے تو اس طرح وہ مس ہو گئی ہم سے لیکن الحمدللہ کہ اللہ نے ہمارے لئے آسانی کی ہمیں جلدی خیال آیا کہ امی ہمارے ساتھ نہیں ہے اور ہم لوگوں نے ڈیوائٹ کیا کہ کچھ آگے جائیں کچھ پیچھے دیکھیں اور جب ہم نے پیچھے جا کے دیکھا تو امی مجھے ہمیں ڈھونٹی بھی مل گئی تو الحمدللہ ایک ڈیزاسٹر ہونے سے ہم محفوظ ہو گئے سپائس بزار میں سپائسز گرینڈ بزار کی طرح سپائس بزار بہت بڑا بزار ہے بہت پرانا بزار ہے یہاں کا اور یہاں پہ اتنا رش تھا کیونکہ ایک تو ان کا ہالیڈی تھا دوسرا ان بزاروں میں ویسی کافی رش ہوتا ہے اور یہ پرائسز کافی ہائی ہیں سپائس بزار میں تو آپ یہ نہ سوچئے کہ یہ کوئی آسان بزار ہے یہ اسی طرح ایکسپینسف بزار ہے اور یہ بھی جو گرینڈ بزار ہے اس کی طرح سارا کورڈ ہے ساری شاپ ساتھ ساتھ ہیں ساری ورائٹی ہے تو آپ کو یہاں پہ ہر چیز آرام سے مل سکتی ہے یہ ہے سپائس بزار اور یہاں پہ کیمتوں کی کیم سنکے نا سان کو اب وہ سپائسز لگ جاتے نا سپائسز لگ جاتے نا جب کیمتہ سنتے ہو اس لئے اس کا نام سپائس بزار ہے سپ باٹی کا کیا تھا بکلاوہ کیا ٹرکش ڈیلائٹ بہت لوٹ ہے لوٹ لگائی بھی ہے اسے فیفٹین نائنٹی سیون سے ہے در موسیقی یہاں کی مزجد ہے بہت پیاری ہے کتنے ظالم لوگ ہیں آپ لوگ میری پرواہ کیے وغیر چل پڑے ہیں میں دے در کھڑا ہوں سبجے کی دو مجھے چھوڑ کے چل پڑے ہیں آپ لو مجھے چھوڑ کے چل پڑے ہیں آپ لو ہمارے جو پیسے گھمے تھے ہمیں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پاسپورٹ کنٹرول پہ جب چیک کر آتے ہیں کہیں وہاں پہ پاسپورٹ نکالتے ہوئے نہ گر گئے ہوں یا کہیں پلین وغیرہ میں نہ گر گئے ہوں تو اس لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ جب ہم نے نیکس ڈے جانا ہے سعودیہ کے لیے تو ہم استمبول ائرپورٹ پہ اس کا لاؤس اینڈ فاؤنڈ کاؤنٹر سے پتہ کر لیں گے اگر کسی نے ان کو دی ہوں تو اس لیے ہمیں کافی جلدی جلدی کرنا تھا سب کچھ یہ ہمارا خیر سے لاسٹ انشاءاللہ میل ہے پھر ہم جائیں گے اپنے نیکس سفر پہ نا نہیں سبح کا ناشتہ لے کے آئے میں لیم شیش اور چکن شیش کباب چلیں شروع کریں یہ ہمارا پہلا بی سی اوڈل پہ تو اور لاسٹ بھی در ہی ہے پہلا کھانا بھی در تھا لاسٹ بھی در ہے ہماری روٹیاں بھی آگئے یہ ہے نیکس مورننگ اور آج ہم لوگ نکل رہے تھے سعودیا کے لیے تو جو ہمارا استمبول کار تھا وہ شو کر رہا تھا کہ تین لوگوں کا تو پورا ہو جائے گا سارا ٹرپ کا لیکن ایک بندے کا ایک جو ٹرپ کا ہے وہ نہیں پورا ہوگا تو میں نے ان سب کو ٹرامے بٹھایا خود میں واکر کے سٹاپ تک گئی اور جو بڑی بری بات یہ تھی کہ جو انڈ میں جب چیک کیا بیلنس تو ایک آڈ میں ٹوئنٹی ٹرکش لیرہ بچ گئے تھے اور دوسرے میں ایک ٹرکش لیرہ اور جو ہمیں شو کر رہا تھا وہ شو کر رہا تھا کہ ایک بندے کا نہیں ہوگا تو وہ اگر ہم صحیح بتاتا تو ہم جو ہے مجھے پیدل نہ آنا پڑتا میں ان کے ساتھ ہی ٹرامے بٹھ کے آ جاتی تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو کافی سمجھ نہیں آتی اور آپ کنفیوز رہتے ہیں اند تک یہ ہم ائرپورٹ استمبول کے لنچ کر رہے ہیں ڈونر کباب ڈونر کباب باشے گا کھاری سانوچ بلولی سلائس اور چیز سلائس میں بھی یہی کھا رہی ہوں آشو اور میرا ایک ہے ہمیں کافی دیر ہو رہی تھی استمبول ائرپورٹ میں کیونکہ ہم نے لاؤسٹن فارنڈ میں جو ہمارے پیسے گمے تھے اس ہی کمپلین کی کہ اگر یہاں گر کے ہیں تو ہمیں وہ مل جائیں تو اس کی وجہ سے کافی ٹائم ہاں پہ ہمارا ویسٹ ہو گیا اور ہمیں نفل بھی ادا کرنے تھے عمرے کے اور ٹائم بہت کم ہو گیا تھا تو بڑی باگم دور میں ہم نے سب کچھ کیا اور ہمارا جو چیک ان کرنا تھا وہاں پہ بھی انہوں نے کافی ٹائم لگایا تو بہت مشکل سے ہم سب نے سب کچھ پورا کیا نفل ادا کی چینج کیا ہنڈ کیری رکھا تھا کچھ سامان چلا گیا امی جو ہیں ان کا بایا چلا گیا ہنڈ کیری انہوں نے اس کو چیک ان لگج میں ڈال دیا تو کافی چیزیں ہمارے لیے کافی مشکل تھا اور الحمدللہ پھر ہم خیر خیریت سے جو ہے پہنچ گئے تھے مکہ اور آگے جو مکہ کا ہے وہ میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ میں اس کو ایک چھوڑا سکلے بنا کے آپ کو سارا جرنی دکھاتوں اس کا بھی تو تب تک کے لیے خدا حافظ پھر ملیں گے بائے موسیقی